پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ عرطل غازی تو آج کل ایک ڈراما بھی چل رہا ہے لوگ دیکھتے ہیں عرطل غازی اس کو اللہ تعالیٰ قرآن کے عدب میں منصف عطا کیا صرف ایک رات وہ قرآن کے عدب میں کھڑا رہا ہے حالانکہ وہ جنگلوں کے رہنے والے لوگ جنگلی قسم کے لوگ اور قبیلوں کے لوگ اور جہاں وہ ادھر سے ادھر خیمے اٹھا کے جانے والی لوگ وہ کوئی پڑے لکھے لوگ نہیں لیکن بتا کہ یہ اللہ کا کلام ہے جس کمرے کے اندر ٹھہرا ہے کہا یہ اللہ کا کلام ہے کہا ہے اللہ کا ک اللہ کے کلام کی ہوتے ہوئے لمبی ٹانگے کر کے سو نہیں یہ نہیں ہو سکتا جب وہ میزمان چھوڑ کے چلا گیا قرآن اٹھا کر سر پہ کھڑا ساری رات کہا کہ اللہ میں تیر قرآن کے عدب میں کھڑا رہوں گا میں سو گا نہیں وہ کھڑا ہے سر پہ قرآن رکھ کے کھڑا ہے اور یہاں تک کہ ساری رات گزر رہی ہے آخری وقت میں اس کو جھونکہ آتا ہے نین آتی ہے جھونکہ آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی کمر میں سے نور نکلا نور کمر میں سے نکلا کمر میں سے نور نکلا اور وہ پھیلا ایسا نور پھیلا ہے کہ تین برعاظموں کے اوپر ایشیا جورپ اور افریقہ کے تین برعاظموں کو وہ چھا گیا یہ نور اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ یہ نور نکلا اور نور نکل کے جو میزمان تھے جو میزمان بزرگ ان کی بیٹی ان کی بیٹی کے کھوک میں چلا گیا اور بیٹی کے کھوک سے پھر ایک نور نکلا ایک درخت نکلا اور وہ درخت اتنا طویل ترین پھیل گیا کہ وہ تین برعاظموں کے اوپر درخت پھیل گیا یہ خواب دیکھتا ہے اس کے بعد آنکھ کھل گئی وہ کھڑا ہے وہ قرآن سر پہ ہے تو میزمان کو بتایا میزمان اللہ کا ولی تھا کو بتایا میں نے یہ خواب دیکھا ہے وہ اشارہ سمجھ گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اب اسلام کا پرچم تین برعاظموں پہ اس کے ذریعے سے بلند کرنا ہے اس نے اپنی بیٹی کی طرف چونکہ اس کا دور گیا تھا اپنی بیٹی اس کے نکاح میں دے دی اور اس کی بیٹی سے اللہ تبارک و تعالی نے بیٹا پیدا کیا جس کا نام عثمان تھا اس عثمان نے سلطن عثمانیہ قائم کی جو تین برعاظموں پر آٹھ سو سال تک حکومت کرتی ہے وہ صرف قرآن کے عدب میں قرآن کے احترام میں وہ کھڑا رہا اللہ تبارک و تعالی نے بلندی کے فیصلے کر دی اور آج ہمارا قرآن سے کیا تعلق ہے کوئی خبر ہی نہیں ہے آج تو ہم پہوں بھی قرآن کی طرف کر لیں پیٹ بھی قرآن کی طرف رکھے تھے کوئی بادیس ہو کے اس یہ سب بک سر کے نجے رکھے بلے لے کوئی قرآن ہے نہیں اس کا مطلب تم نے سمجھا ہے نہیں یہ اللہ کا کلام ہے اللہ کا کلام آج دنیا کی کسی صدر کا خط آجائے اس خط کو کسی احتیاط سے بلکہ آپ فریم کر کے دیوار کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں کہ فران پریزیڈنٹ کا فران میر کا یہ خط ہے جو میرے لئے لکھا ہے اور اللہ نے تیس پاروں کو قرآن آپ کے لئے بھیجا ہے جب آپ اس کو پڑھتے ہیں تو اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے اللہ آپ سے باتیں کرتا ہے اس سے کہتے ہیں قرآن پڑھتے ہو یہ سوچا کرو اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے کبھی میری سنتا کہ بھی مجھے اپنی سناتا ہے اور میں قرآن پڑھ رہا ہوں اللہ میری باتیں سن رہا ہے اور پھر مجھے اپنی باتیں سناتا اللہ مجھ سے باتیں کر رہا ہے تو دیکھو قرآن صرف ایک سر پہ قرآن ایک رات عرطل غازی جیسا آدمی ایک رات کھڑا رہا اس بادشاہ کو اللہ تبارک و تعالی نے اس عدب کی ویسے ایسا قبول کیا ہے کہ مسلمان جو اس وقت اس مسلمان دنیا کے اندر پست ہو چکے تھے اللہ نے اس کے اولاد سے ایسا کام لیا کہ تین برعازموں پر ساٹھ سو سال تک اسلام کا پرچم بلند ہوا ہے اور وہ اس کو ختم ہوئے کوئی زیادہ عرصہ نہیں ہوا بلکہ سو سال بھی پورے نہیں ہوئے سن دوہزار تئیس میں جا کر سو سال پورے ہوں گے انیس سو تئیس کے اندر حکومت ختم ہوئی وہ اپنوں کی سازش کے ساتھ ختم ہوئی غیروں کی سازشوں سے ختم ہوئی اور وہ ختم ہوئی اور اس کو ختم ہوئے دوہزار تئیس تک وہ معاہدہ ہے ابھی بھی چند سال باقی ہیں تین سال باقی ہیں اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کی سربندی مسلمان جو سوپر پاور رہا ہے وہ سوپر پاور ختم زیادہ دن نہیں ہوئے ایک سو سال تو کچھ بھی نہیں ہوتا آٹھ سو سال تقریبا مستقل طاقت ورحکومت تو چھ سو سال رہی اس سے پہلے منزل با منزل جو چڑھتے چلے گئے ہیں تو کل آٹھ سو سال حکومت بنتی ہے اتنی طویل حکومت کس نے کر کے دکھائی یہ قرآن کی وجہ سے اللہ نے عطا کی آج امت پس اس لئے نظر آتی ہے ایک معمولی سے اپنے تقاضوں کی وجہ سے قرآن کو چھوڑ بیٹھتے ہیں ارے ہمیں تو بھوک لگ رہی ہے قرآن چھوڑ دیا ابھی ہمیں تو نید آ رہی ہے قرآن چھوڑ دیا ارے ہمیں تو کھیلنے جانا ہے قرآن چھوڑ دیا ارے ہمارا تو کرکٹ کا میچ ہے ہمیں قرآن چھوڑ دیا ارے آپ کو پڑھانے والے قاری آ رہے ہیں حافظ آ رہے ہیں عالم آ رہے ہیں وہ صبح شام بیٹے پڑھ لو ہم سے پڑھ لو ہم سے کیونکہ نبی بخاری کی حدیث میں کہہ گئے ہیں خیرکم من تعلم القرآن و علمہ اے لوگو تم میں سے بہترین انسان میں تمہیں بتاتا ہوں تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن قریم خود سیکھے اور پھر اوروں کو سیکھا دے